ہیلو اینڈ بیلکم ٹو اولین ایڈر فور سٹڈی بنیسٹے ویڈ فور لرننگ دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہماری جیٹیوب چینل پر جیسا کہ دوستو آپ سبی کو پتا ہے سچک بھرتیوں کو لے کر کوئی بھی اپ ڈیٹر سب سے پہلے آپ سبی کو پرویڈ کر دی جاتی ہے اولین ایڈر فور سٹڈی چینل پر تو ایک وافی سے دوستو آپ سبی کے بیچ میں حاجی او ساری کی ساری اپ ڈیٹ کے ساتھ میں آج ہم دوستو بات کریں گے انہیتر جا سچک بھرتی کے بارے میں بھی جس میں دوستو سرکار کی طرف سے علاوہ ادھ گھنڈ بیٹ میں اپیل ہونے والی ہے کیوں ہونے والی ہے میں نے پہلے ہی آپ سبی کو بتا دیا ہے دوسری طب اگر بات کریں دوستو شکشہ مرتوی کئینے کے اپنی طرف سے پورا پور جھول لگانے کی کوشش کر دیں کیونکہ جو اگلی سنوائی ہونے والی اتی مہترپوند سنوائی ہے اس میں دوستو اے جی صاحب کو طلب کیا گیا ہے تو شکشہ مرتوی اپنی طرف سے لگاتا ہے سینئر ادھوکتاؤں میں سے اب ایک برشو پرشد ادھوکتا کو لانے کی کوشش کی جاری ان کی طرف سے ہری سال میں تو ساری کے ساری یہ بھی بات کریں گے لیکن سب سے بڑا سوال دوستو یہاں آ جاتا ہے جیسا کہ آپ سبی کو بتا ہے تیٹ تیٹ ابھی ہونے والا تو اس پر بھی ہم بات کریں گے تیٹ میں کافی جیدی زیادہ چیزیں دوستو آپ جو آپ بدل چکی ہیں آنے والے سمیہ کو لے کر میں بات کروں گا اس میں کہ تیٹ دوستو سیب کوالی فائی نہیں ہے سیلیکشن بیسد ہوگا اس کے اوپر یہ آپ کا سیلیکشن تیہ ہوگا کیسے ہوگا کس طریقے سے ہوگا اور اگر آپ نے دو جا سترے پھر دو جا اٹھارے میں تیٹ کیا ہے اگر آپ یہ سوچیں کہ پانچ سال تک آپ کا تیٹ بیلیڈ رہے گا تو آپ کی جو نوکری ہے وہ تھوڑی سی خطے میں پڑھ سکتی ہے اس کا ریزن کیا ہوگا اس پر ابھی ہم بات کریں گے تو ساری کے ساری چیزیں ہم دوستو بان بائی ون کور کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو لائکنگ شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو دبالیں جیسے کہ آپ سبھی کو لیٹس ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز ملتے رہیں دوستو ایک ایمپورٹن چیز میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ یو پی ٹیٹ کی جو بھی تیاری ہوگی جیسا کہ آپ سبھی کو میں نے کل ہی بتایا تھا کہ ہم آپ سبھی کو پرپریشن کرانے والے ہیں تو جلدی سے جلدی دوستو آپ سبھی کے سامنے شیڈول ہے وہ بلکل ریلیز کرنے والے ہیں تو آپ سبھی اس چیز کو لے کر پریسان مت ہوئی ہے ساری کے ساری چیزیں آپ سبھی کے سامنے بلکل کسٹل کر دی جائیں گی بس تیاریاں شروع ہو چکی ہیں جیسے ہی دوستو سب کچھ ریڈی ہوگا آپ سبھی کے سامنے حاجی ہو جائیں گے یو پی ٹیٹ کی تیاری کو لے کر دوستو اسی کے ساتھ ہی سچھک برتی کی بھی ہم بات کریں گے اور کل جو دو دو ویکنسیوں کو لے کر میں نے بات کی تھی اس پر جو آپ کے ڈاؤٹ رہے تھے وہ لاسٹ میں تھوڑا سا لے لوں گا لیکن فلال اپ ڈیٹ جو وہ کور کر لیتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ سبھی کو بتا ہے کہ سرکار کی جو تیاری ہے وہ علاوات کھنڈ بیٹ میں جانے گی آپ سبھی کو بتا ہے کہ ڈبل وینچ کا آرڈر آیا تھا لکھنو کا اور جو علاوات گئے تھے دونوں کے آرڈر جو الگ تھے دونوں میں دوستو آپ سبھی کو بتا ہے تھوڑا چاہ ڈیفرنس اسی چیز کو لے کر سرکار ڈبل وینچ میں یاچکہ ڈالنے والی ہے تو سب سے بہتا سوال ہے کہ سرکار یاچکہ کب تک ڈالے گی اس چیز کو لے کر دوستو شاشن کی طرف سے جو ہے بیسک سچھا کو آدیس دے دیئے گئے ہیں اب بیسک سچھا دوستو اس میں کب تک ڈالتا ہے مجھے امید ہے کہ اس ہفتے کے لاسٹ پر تک تو امید نہیں ہے کہ سرکار کی طرف سے جو ڈبل وینچ میں یاچکہ چلی جائے گی لیکن ہاں اگلے ہفتے تک دوستو آسانی سے ڈبل وینچ میں یاچکہ علاوات گھنڈ پیٹ کے اندر جا سکتی ہے اور ایک سب سے بڑا سوال جو آپ سبھی کا تھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ علاوات گھنڈ پیٹ سے پہلے سولیشن ہو جائے تو وہ آرڈر جا کے کہ ہم لکھنو میں دکھا سکتے ہیں بلکل شو ہو سکتا ہے اس کا کوئی concern نہیں ہے اگر علاوات گھنڈ پیٹ میں یاچکہ ڈالی جاتی ہے اور لگاتا ہے علاوات گھنڈ پیٹ میں دو تین سنوائی کے بعد علاوات گھنڈ پیٹ اپنا ڈیسیزن سنا دیتی ہے جو کہ ڈبل وینچ ہوگی تو دوستو وہی آرڈر کو لے جا کر کے لکھنو بینچ میں بھی جائے گا اور پھر جو آرڈر جو بھی ہوگا لکھنو بینچ کا کہیں نہ کہیں 80 سے 85% دوستو سیم آرڈر آنے کے چانسز ہو جاتے ہیں کیونکہ دو بینچوں کا آرڈر ایک ہی ہو جاتا ہے تو اس چیز میں دیکھنا دلچسپ ہوگا دوستو کی سرکار کب تک یاچکہ ڈالنے والی ہے تو دوستو سرکار کی جو تیاری ہے وہ بلکل پوری ہے علاوات کھنٹی پیٹ میں جانے کی سرکار کی طرف سے آدھیس مل چکا ہے اور اس ہفتے تو نہیں ہوگا لیکن اگلے ہفتے 100% یاچکہ سرکار کی طرف سے ڈال دی جائے گی جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی جیسی بھی ہوگی آپ سبھی کو بتا دی جائے گی لیکن دوسری طرف اگر بات کریں دوستو سرکار کی جو سنوائی ہونے والی ہے دو اگست کو دو اگست کو دوستو ایک اہم سنوائی ہے جس پہ بات ہوگی 25 سنسودن پر تو دوستو آپ سبھی کو بتا کہ 25 سنسودن مطلب بی ایڈ کا ہے تو اس دن دوستو بی ایڈ کے مدے کو لے کر سب سے بڑی بحیس ہونے والی ہے جس میں سرکار کی طرف سے مہادی وقتہ کو طلب کیا گیا مہادی وقتہ آپ سبھی کو بتا ہے اے جی صاحب کو دوستو وہاں بلایا جائے گا تو اے جی صاحب آگے کے اس پر جو اپنا جواب دیں گے بی ایڈ کو لے کر ساتھ میں کٹ آف کو لے کر اگر بحیس ہوتی ہے تو کیونکہ کٹ آف کو لے کر دوستو آپ سبھی کو بتا ہے پچھلے کئی سنوائیوں بحیس دیکھنے کے لیے نہیں ملی ہے لیکن ایسی امبید ہے کہ دوستو اُس دن بی ایڈ کو لے کر کافی زیادہ بحیس ہوگی اور بی ایڈ کا دوستو کیس فینل ہونے کے چانسز ہو جائیں گی دو تین سنوائی اگر بی ایڈ پر ہو جائیں تو جو بی ایڈ کو لے کر باہ بحیس ہوتی ہے کہ وہ ایک طرف سائٹ سے ہو جائے گی لیکن کنسن یہاں پر سب سے بڑا یہ آ جاتا ہے کہ دوسری طرف سے دوستو کئی نگری شکشہ ملتوں کی طرف سے پوری تیاری آئیں بشو پسید مہاد یہ وقتہ ہری سالوے جی کو دوستو طلب کیا گیا ان کے بارے میں آپ جا گئے کہ گوگل کر سکتے ہیں آپ سرچ ماریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا کافی زیادہ دوستو سینئر ایڈ وکیٹ ہیں جس طریقے سے سرکار اتنا ایکشن میں نہیں ہے جتنا ایکشن میں شکشہ ملتوں کی طرف سے کیونکہ آپ سبھی کو یہاں پر دیکھنا چاہیے کہ سرکار جو ہے ہر بار اگلی ریٹ کے لیے جو ہے فوروڑ ہو جاتی ہے پچھلی بار ڈیٹ لگی ایک مہینے بعد سنوائی کو جو بلایا گیا اس میں ایڈیر صاحب نہیں پہنچے لیکن اگر بات گئیں شکشہ ملتوں کی طرف سے تو کہیں نہیں کہیں ان کی تیاریاں بلکل پوری ہوتی ہیں آنے سے پہلے کہنے کا مطلب ہے کہ ابھی ایک مہینہ پڑھا ہے سنوائی میں لیکن اس سے پہلے اپنے آنے والے نئے عدیفقتوں کو لے کر یہاں پر باتیں چل رہی ہیں اسی لئے سرکار کی طرف سے کچھ ایکشن نہیں لیا جاتا ہے پھر ڈیٹ آگے بڑھ جاتی ہے اور آپ سبھی کو پتا ہے تھوڑا سو نقشن گئی نہیں کہ سرکار کو سنگل برنچ میں اسی بات کو دیکھنے کیلئے ملا کیونکہ سرکار نے صرف ایک ہی وقیل کے اوپر سب کچھ ڈیپینڈ رہے بہت پشاند چندیا جی اور ڈیسیزن جو نیگٹیو آیا لیکن اب دو اگرست ہونے والی سنوائی کے اندر کسی کو نہیں سنا جائے گا سیبو صرف اے جی صاحب کو پہلے طلب کیا گیا اگر وہاں اے جی صاحب پہنچیں گے پھر اس کے بعد دوستو آگے کی جو سنوائی ہے وہ ہوگی ڈبل بینچ کے اندر لیکن اس سے پہلے دوستو اب ہم بات کر لیے تھے ٹیٹ کے بارے میں کیونکہ ٹیٹ کا کافی جیادہ مسئلہ ہے کیونکہ کئی نہ کئی سب کے مائنڈ میں ایک ہی سوال تھا جب میں نے کل بتایا آپ سب کو کہ ٹیٹ آنے والے ہیں ہم نے آپ سب کو تیاری کرانے والے ہیں تو اس کے بعد سے ایک سب سے بڑا سوال تھا کیونکہ جو نئی سچھا نیتی کا مسودہ تیار کیا گیا تھا اس کے اندر کچھ پوئنٹ دے پہلے آپ پوئنٹ دیکھ لیے پھر ہم بات کریں گے اس کے اوپر ایک ساتھ تو یہ دوستو آپ سب کے سامنے اس مسودے کی چھوٹی سی کٹنگ ہے جو میں آپ سب کے سامنے لے کر کیا ہوں جس کے تیارید میں آپ سب کو سب کچھ کلیر کروں گا لیکن کل میں دوستو آپ سب کو ایک بات بتایا تھی کہ 79,000LT جس صحیح ہوئی ہیں تھوڑا سا کہیں ان کے اندر آپ سب کو سمیں لگے گا یہ دوستو اتنے جلدی فینل ہونے والی چیز نہیں ہے تو اس کو لے کر میں نے آپ سب کو بولا تھا کہ دوستو آپ کا 79,000 پہلے ہو چکا ہے پیپر ہو چکا ہے آپ کی سائیڈ سے جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اب ریزلٹ آئے گا اگر آپ کا سیلیکشن ہوگا تو دوستو وہ جب بھی کلیر ہوگی تب ہی آپ سب کو ہمیں نفتی مل جائے گی لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ دوستو اپنا سمیں بھباد کریں میں سب سے ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جن لوگوں کے ایک دو نمبر کم ہے جو دوستو انہیت ترجہ الٹی کے ویٹر میں بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ آپ تھوڑی سے تیاریے گا آگے آنے والے سمیں کے لیے کیونکہ کبھی کچھ بدا نہیں کتنا سمیں ان ویکنسیوں میں لگ جائے گا کیونکہ اس کے بعد سے کافی ایسی ویکنسیزیں جو کمپلیٹ ہو گئیں یوپی میں نہیں ہوئی لیکن سینٹر گورنمنٹ کی طرف سے کر دی گئی ہیں اگر ہم بات کریں تو ریلوے کی چھوٹی سی ویکنسی بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے اتنے سا ٹائم میں لیکن یوپی گورنمنٹ کی نہیں ہو پائی ہیں تو دوستو اس پر ہم بات کریں گے لیکن ٹی ٹی کو لے کے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر آپ سبھی کے سامنے گاہ ورگیہ سیوائیں یہ بات دوستو یہاں پر پہلے کیلئے ہو چکے ازوابی کیلئے کر دی گئی تھی کہ ساچتا گاہ تو نہیں ہوگا ساتھ میں یوپی ٹیٹ کے اندر نیگٹیو مارکنگ بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے آپ سبھی کو کلیہ کر لیجئے اب یہاں پر میں یہ دوستو نئی سچھا نیتی کے دہت نکلاتا ہے اس پریچھا میں بیارتی کی بہت سچھک عبیوچی سامانی عدیان پر مطلب یہاں تو دوستو اگر وہ سینٹر گورنمنٹ سے نکلتی ہے تو اس میں سی ٹیٹ ہوگا اگر دوستو اسٹیٹ گورنمنٹ سے نکلے گی تو اس میں ٹیٹ ہوگا تو پراپت انکوں کا ایک بٹا چار انک تتہا عبیارتی کے میریٹ کا بھی انک نیدارت چین کیا جائے گا تو دوستو یہاں پر آپ سبھی کا ٹیٹ کا جو نمبر ہوگے وہ دوستو ایڈ اون ہوگے اب آپ سبھی نہ سوچو اگر دوستو آپ سے آگے نکل جائے گا اگر دوستو اس کے جو وہاں پر ٹیٹ میں زیادہ نکلے تو دوستو وہ آپ سے آگے نکل جائے گا تو کہیں نہ کہیں آپ سبھی کو یہاں پر تھوڑا سوچنا پڑے گا اگر آپ سبھی کے نمبر میں جو بتا رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کے سو نمبر ایک سو دس نمبر یا ایک سو گیارہ بارہ نمبر ہے تو کہیں نہ کہیں میرا انمار ہے کہ آپ کو یو بی ٹیٹ دوبارہ سے دے دینا چاہیے کیونکہ دوستو یہاں پر بات کی گئی اگر نئی سچھا نیتی لاغو نہیں ہوتی ہے اگر اس طریقے سے بیٹ نہیں بنتی ہے تو آپ کو پانچ سال تک ٹیٹ دینے کی جگت نہیں ہے اب سوال اٹھتا ہے اگر دوستو یہ ٹیٹ نکل گیا لائک یہ والا ٹیٹ نکلا کیونکہ آپ سبھی کو بتا ہے جب ویکن سچھک بھرتی نکلے گی تب سارا کچھ کلیر ہوگا ٹیٹ میں کلیر نہیں ہوگا آپ سبھی نوٹ کر لو آپ سوچو کہ ٹیٹ کا نوٹیفیکیشن آگیا اگر آپ کے نمبر بھی کم ہے تو بہت میں تھوڑی سی آپ کو مشکل دیکھنے کے لیے مل سکتی ہے نیوکتی کے سمیں کیونکہ اس میں دوستو آپ کی اکیڈیمک ہو جائے گی کم تو اس لیے دوستو اگر آپ سبھی کے یو پی ٹیٹ میں جو لوگ سمجھ سے سوال پوچھنے چاہتے تھے کیا اثر ہمیں دوبارہ ٹیٹ دینا چاہیے کیونکہ ہمارے نمبر کم ہے تو میں دوستو ایک ایویز آپ سبھی کو بتا اگر آپ کے ایک سو گیادہ بارہ تیرے نمبر یا چودے پندے کے آس پاس ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ چودے نمبر تک کیل کو ہنڈیڈ پرسنٹ آپ سبھی دوبارہ یو پیٹیٹ دیجئے جس سے کی اگر دوستو نئی سکشہ نیتی کے تحت اگر ہو بھی جاتا ہے اور آپ کے اگر دوستو اس بارہ بان ٹینٹی فائیب یا بان ٹینٹی سکش یا بان ٹینٹی پلس اسکور کر لیتے ہیں تو بان بھائی فورت کا جو سکور ہوگا وہ آپ کی اکیڈمی کو کافی زیادہ جو ہے انکیز کر دے گا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نورمل سے تو اوپر ہو جائیں گے کیونکہ نبے پچانبے سو تک تو دوستو سب کے نمبر آئی جاتے ہیں ٹھیک ہے نا ایسا نہیں کہ سب کا میس کی سکسی سیبنٹی پرسنٹ دوستو آ جاتے ہیں اگر آپ سبھی کو اس میں اپنا کہیں نیکی اس کو سیف کرنا ہے تو اس کے لئے دوستو آپ سبھی کو یوپیٹیٹ دینا جہولی ہو سکتا ہے اب دیکھنا دلچسپ ہے دوستو کہ یہ سکشہ نیتی کے دیت کب لاغو ہوگی کب آئے گی کب نہیں آئے گی بلکل ڈیم شور ہو کے تو میں آپ سبھی کو نہیں کہا سکتا ہوں کہ یہ سکشہ نیتی اتنے تائی کو جو ہے لاغو ہو جائے گی جیسے ہی دوستو لاغو ہوگی اس کے اندر ساری کیا ساری چیزیں کیلئے ہوں گی یہ دوستو جو سکشہ نیتی کا ڈرافٹ آیا تھا اس کے اندر میں نے آپ سبھی کو بتایا تھا اسی کو لے کر آپ سبھی کے سوال تھے کیا ہمیں ٹیٹ کرنا چاہیے تو اب آپ اس پر دوستو کلیے کر سکتے ہیں کہ آپ کو ٹیٹ دینا چاہیے کیونکہ دوستو اس کا کوئی گرنٹی نہیں ہے کب ہوگی اگر سوچو دو سال نہیں ہوتی ہے تو آپ کو ٹیٹ دینی کی جہود بھی نہیں ہے اگر سنڈنلی بھگوان نہ کرے کہ دو مہینے بعد دوستو اگر نئی سکشن لاغو ہو جاتی ہے تو دوستو آپ سبھی کے لئے پرولم ہو جائے گی پھر آپ بولیں گے سارا آپ نے منع کر دیا تھا آپ دیجئے تو آپ دوستو جیسا بھی آپ سبھی کو بیٹر لگتا ہے آپ جس میں جو ہے کر سکتے ہیں کیونکہ میری طرف سے جو ہو سکتا ہے میں نے آپ سبھی کو سمجھا دیا اگر آپ کے نمبر کم ہے ایک سو بھارے تیزہ چودہ نمبر تک ہے تو آپ دوبارہ ٹیٹ دیجئے ٹیٹ کمل لگ یہ نہیں کہ آپ اس سے کمل نمبر لے گئے اس سے جیزا نمبر لانے کی کوشش کریں جس سے کہ آپ سبھی آنے والی بھرتی میں جو اپنے سکور کو کہینے کی سیف کر آپ کو دوستو وہاں پر کہینے کی سورکشت رکھ سکیں اگر بات کہیں دوستو کل کی ویکنسی کو لے کر میں نے آپ سبھی کو بتا دیا تھا جیسا کہ چھتیز یا چار سو تیزی ٹی 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 چھتیز ٹی ٹی آ ٹی ، موسیقی